میرے محترم بزرگوں اور عزیدینی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے دین کی نزبت پر جمع ہونا یعنی اللہ کی نزبت پر جمع ہونا اور اللہ کی نزبت پر جدا ہونا یہ ایمان کی علامت تو میں سے ایک علامت ہے من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيمَانِ جو محبت کرے اللہ کیلئے کرے بغض کرے اللہ کیلئے کرے کسی کو کچھ دے تو اللہ کیلئے دے کسی سے کوئی چیز روکے تو اللہ کیلئے روکے جن کے اندر یہ عمال آ جائے اللہ کے نبی فرما دے اس کا ایمان کامل ہو گیا تو ہمارا یہاں جمع ہونا اور ہمارا یہاں سے جدہ ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی نزبت پر ہے اللہ کی نزبت پر ہے ہماری آپ کی کوئی کسی سے رشہ داری نہیں ہے رشہ داری ہے اور تعلق ہے تو وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ وہ کلمہ ہے جس کلمہ سے بندے کا تعلق بندے سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کلمہ کے دریئے سے بندے کا تعلق اللہ سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کے رسول سے بھی ہو جاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ کلمہ جوڑنے والا کلمہ ہے یہ کلمہ تعلق اور ربط پیدا کرنے والا کلمہ ہے اس لئے آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ کسی بھی علاقے میں چلے جاؤ کسی بھی جگہ چلا جاؤ تو آپ کو ایک جملہ دیا گیا ہے کہ السلام علیکم تو فوراں کلمہ والا اپنا رشتہ ظاہر کر کے کہے گا خاندانی رشتہ نہیں ہے قبیلے کا رشتہ نہیں ہے علاقے کا رشتہ نہیں ہے وہ فوراں کہیں گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تو یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کلمہ سے بندے کا تعلق بندے سے بھی ہو جاتا ہے اور اس کلمہ کے ذریعے سے تعلق اللہ اس کے رسول سے بھی ہو جاتا ہے اور یہ کلمہ والا رشتہ اور یہ کلمہ والا تعلق یہ دنیا میں بھی نفع بخش ہے اور یہ آخرت میں بھی نفع بخش ہے اسی عنوان پر ہم اور آپ جڑیں اور اسی عنوان پر ہم اور آپ جدہ ہوں گے اور جڑنا اور جدہ ہونا یہ بھی اس کلمہ کی محنت ہی کے لیے ہے کہ ہمارے آپ کے دل کے اندر اپنے ایمان والے بھائیوں کی بھی ہمدردی آ جائے ان کا تعلق آ جائے ان کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ آ جائے ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ آ جائے اور اللہ کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط اور گہرا ہو جائے اسی کو اللہ کہتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا کہ جو اپنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط اور مستاقم کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ اس کلمے کے علاوہ کے بولوں کو چھوڑ دے اس لئے کہ ہم نے اس کلمے میں قرار کیا ہے کرنے والی ذات ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا معبود نفع و نقصان پہنچانے والا عزت و ذلت دینے والا کاموں کو بنانے اور بگاڑنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ہم نے اس کا اقرار کیا ہے یہ کلمہ ہم کو اس کا سبق دیتا ہے اور بزرگو یہ تعلق دنیا میں بھی نفع پہنچائے گا اور یہ تعلق آخرت میں بھی نفع پہنچائے گا اگر یہ کلمے والا تعلق نہ ہو تو خون کا رشتہ بھی نفع نہیں پہنچا سکتا قرآن میں تواقعات بھرے پڑے ہیں کون نہیں جانتا کہ بیٹا سب سے زیادہ اہل و ایال میں سب سے پہلے بیٹا بیٹے کا نمبر آتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اِنَّا بِنِي مِنْ اَحْلِي اے اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے تو اللہ جواب دے رہے ہیں اِنَّا بِنِي مِنْ اَحْلِكِ کہنو وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہیں اِنَّا بِنِي مِنْ غَيْرُ صَالِحِ اس کی عمل ٹھیک نہیں ہے ہم سے جو جڑنا چاہتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے نبی سے جڑنا چاہتا ہے تو اسے تو ایک یہ راستہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ کلمہ اس دنیا کی اساس اس دنیا کی بنیاد اس دنیا کو قائم رکھنے کا واحد سبب یہی ایک کلمہ ہے جس دن اس دنیا سے یہ کلمہ ختم ہو جائے گا کائنات ختم ہو جائے گا اس ساری کائنات کی روح اور اس ساری کائنات کی جان وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح انسان کی جسم میں روح ہوتی ہے اگر وہ روح نکل جائے تو آنکھ ہے دیکھ نہیں سکتی کان ہے سن نہیں سکتے زبان ہے بول نہیں سکتی دماغ ہے سوٹ نہیں سکتا ہاتھ ہے کام کر نہیں سکتے پیر ہے چل نہیں سکتے جسم کے آزہ سب ہے لیکن اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے اور ختم ہونے کے بعد پھر اس کے اندر سڑن اور کلن پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح اس ساری کائنات کی روح اور اس ساری کائنات کی جان وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جب یہ روح اس کے اندر سے نکل جائے گی تو یہ کائنات گل سڑ کر ختم ہو جائے گی یہ ساری کائنات ازہ شمس کووی رت وَإِذَا النُّجُومٌ قَدَرَت کہیں کہا وَتَكُونَ الْجِبَالُكَ لِحِنِ الْمَنْفُوشِ کہیں کہا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت آسمانوں کو بھڑکا دیا جائے گا پہاڑوں کو روحی کے گالے کی طرح اُڑا دیا جائے گا چاند سورہ ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا يَوْمَ نَتْوِ السَّمَا قَطَئِي السِّجِلِ لِلْقُطُبِ آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جیسا کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے اس ساروں کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی کہ کیوں ختم ہو گئی اس لئے کہ اس کے اندر کی جان نکل گئی یعنی کلمِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اس کائنات میں کوئی باقی نہیں رہا بزرگو جس طرح اس ساری کائنات کی روح اور اس ساری کائنات کی جان یہ کلمِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اسی طرح میرے اور آپ کی اصل روح اور اصل جان وہ کلمِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے ہمارے اندر سے ہمارے دل کے اندر سے ہمارے یقین کے اندر سے اگر یہ کلمہ نکل گیا تو پھر آنکھ فائدہ نہیں پہنچائے گی زبان فائدہ نہیں پہنچائے گی دماغ فائدہ نہیں پہنچائے گا ہاتھ فائدہ نہیں پہنچائے گا پیر فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ سارے جسم کے سارے آزام یہ بجائے نفع کے نقصان کا سبب بنیں اس لئے ہماری یہ محنت اس کلمے کو اپنے دل میں اتارنے کی ہے تاکہ ہماری آنکھ کا عمل صحیح ہو جائے ہماری زبان کا عمل صحیح ہو جائے ہمارے ہاتھوں کا عمل صحیح ہو جائے ہمارے پیروں کا عمل صحیح ہو جائے اور ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے جس طرح اس ساری کائنات کی روح اور جان یہ کلمہ ہے صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک کہ قائم نہیں ہوگی جب تک اس روح زمین پر اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا اللہ اللہ کہنے والے کا مطلب ایمان والا ہے کلمے والا ہے اللہ اور رسول کے تعلق والا ہے اس لئے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے پاس کائنات کی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس ایک ایمان والے کی قیمت ہے کائنات کی قیمت نہیں ہے اللہ کے پاس ایک ایمان والے کی قیمت ہے اتنا لمبا چوڑا نظام اتنا لمبا چوڑا سارا نظام اللہ ایک ایمان والے کے لئے چلائے گا تو قیمتی کون ہوا کائنات ہوئی کہ ایمان والا ہوا ایمان والا ہے اور نظام اللہ کیسے چلا رہے ہیں آج سورت صبح سادی کتنے بجے ہوئی پانچ بچ کر بائیس منٹ آج تاریخ کونسی ہے چار ڈسمبر دو ہزار بائیس تلو آفتہ پانچ بچ کر بائیس منٹ پر صبح صادق پانچ بچ کر بائیس منٹ پر آج سے ایک ہزار سال پیچھے چلے جاؤ ایک ہزار سال پیچھے چلے جاؤ اور ڈسمبر کا مہینہ نکالو تاریخ چار نکالو اور اس کی صبح صادق دیکھو کتنے بجے ہوگی ارے بولو نا ہے کوئی دنیا کی ایسی مشین کہ اتنے ہزاروں سال سال چلنے کے بعد بھی اس پر فارٹن آئے کیسا نظام ہے ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے اگر ایک ہزار سال پہلے آپ چلے جاؤ اور ڈسمبر کی یہی تاریخ کو اسی صبح صادق کا وقت نکالو یا غروب کا وقت نکالو یا زوال کا وقت نکالو تو اس وقت میں آج کے وقت میں کوئی فرق آئے گا کیوں بھائی آئے گا اور کچھ تو بولو کس کا نظام ہے اور یہ سارا نظام اللہ کس کے لئے چلا رہا ہے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا قیمتی ہے ایمان والا اتنا قیمتی ہے اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ ایمان والا کتنا قیمتی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر یہوں فرمایا تھا تیری عظمت تیرا وقار تیرا احترام بے شک قابل عظمت و وقت ہے لیکن مسلمان کی عزت ایمان والے کی عزت ایمان والے کی عبرو ایمان والے کی جان تُس سے زیادہ بازمت ہے اس لئے اس کی گنجائش نہیں ہے ایمان والے کی حقارت ہمارے اپنے دل میں آئے محبت اللہ کے لیے بغض اللہ کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی پارٹی کے لیے نہیں اپنے خاندان کے لیے نہیں اپنے قبیلے کے لیے نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ قابل عظمت ہے یہ اتنا قابل وقت ہے کہ ایک اگر باقی رہے گا اللہ ساری کائنات کے نظام کو چلائیں گے یہ اللہ کے نبی کی اتنا قیمتی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے محبت کا درس دیا اللہ کے نبی نے اخلاق کا درس دیا اللہ کے نبی نے علفت کا درس دیا ایمان والے کے اکرام کا درس دیا کہ آپ پیر پھیلا کے بیٹھیں کوئی ایمان والا آ گیا آپ نے اپنے پیر کو اس کی عظمت میں اکرام میں سکر لیا اس عدہ پر اللہ مغفرت کر دیتے ہیں ایمان والا سلام کرے مسافہ لے کونسی نظبت ہے صرف قلبی کی ایمان کی نظبت ہے کہ دونوں ہاتھوں کی جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اس کا ایمان والا ہے بیمار ہو گیا آپ نے اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کی آیادت کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے کیا ہوا ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں کسی نبی کی آیادت کے لیے جا رہا ہے کسی بہت بڑے ولی کی آیادت کے لیے جا رہا ہے یہ مقام بتا ہے ایمان والے کا کہ ایمان والے کا یہ مقام ہے اس لیے ہمارے نفرتوں کی گنجائش ہے ہی نہیں ہمیں تو محبتوں کی خوشبو پھیلانا ہے محبتوں کی خوشبو کام تو محبتوں سے چلے گا کام تو علفت سے چلے گا کام تو اختلاص سے چلے گا دین کا کوئی بھی شعبہ اور نفرتوں سے نہیں چلتا دین کا ہر شعبہ اگر اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور اس کو صحیح دینی رکھ پر لانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حصول ہے کہ اس کے اندر نفرت نہ ہو کسی کی حقارت نہ ہو دین کے سارے شعبے وہ تو محبتوں سے چلتے ہیں ایمان یہ محبت سکاتا ہے اللہ سے تعلق یہ محبت سکاتا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو اپنا خلیفہ کہا اپنے بندوں کو اپنا خلیفہ کہا انی جائر الفلارد خلیفہ اللہ اپنے بندوں میں اپنی صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں اپنی ذات کے اندر جو صفات ہیں ان صفاتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کامل اور اکمل دردے پہ تو اللہ کی صفات ہے لیکن ان صفات کی جھلک اس صفات کا اس صفات کی چیزیں اللہ بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اس کی شوائیں اللہ اپنے صفات کی شوائیں بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ نے اپنی سب سے پہلی صفت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اس لئے کہا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا رحم ایک صفت ہے اللہ یہ رحم ہی ہے جس کی وجہ سے ایک دریندہ بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو ہمیں تو محبتوں کا سبق دیا ہے ایک شاہ صلی اللہ اللہ کے نبی حدمت میں آیا آپ کے گودھ میں نواز ہے حسن یا حسین آپ نے ان کا پیار کیا تو دیہاتی کہنے لگا اللہ کے نبی آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں میرے تو دس بچے ہیں میں نے کسی کو ابھی تک پیار نہیں کیا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرا دے سبت کر دیا تو میں کیا کروں ہمارے دل میں رحم ہو ہمارے دل میں ہمدردی ہو ہمارے دل میں محبت ہو یہ کلمہ محبت کو سکھا تھا ہے جب عوصر خضرت نے کلمہ پڑھا مکہ اور مدینے والوں نے کلمہ پڑھے تو کیسے ہو گئے کہ باہر سے آنے والا نہیں پہچھان سکتا تھا کہ یہ سگے بھائی ہیں یا عوصر خضرت کے قبیلے کے لوگ ہیں یا یہ مکہ کا ہے یہ مدینے کا ہے یہ بنیاد ہے اللہ کے نبی مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے مدینے میں آنے پر سب سے پہلا کام جو کیا اور بھائی چارے کا کام کیا ہے مہادیر انسار کو بھائی بھائی بنایا ہے ہمارے اندر عصبیت نہیں ہے عصبیت کسے کہتے ہیں خاندان کی نظبت پر لڑنا قبیلے کی نظبت پر لڑنا فرقے کی نظبت پر لڑنا اس کا نام عصبیت ہے اسلام میں عصبیت نہیں ہے ہم نے آپ نے کلمہ پڑھائے سارے ایمان والے بھائی ہیں آپس میں ہمارے دلوں میں ہمدردی ہو ہمارے دلوں میں خیرخواہی کا جذبہ ہو یہ بہت ضروری ہے جس شعبے میں چاہے وہ شعبے کا ذمہ دار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو دنیا کا اگر اس شعبے میں نفرتیں آ جائے گی اخلاق کی گراوٹ آ جائے گی وہ دینی شعبہ نہیں ہو سکتا کوئی اور شعبہ تو ہو سکتا ہے صابت اجتماعیت اجتماعیت حق پر ہوا کرتی ہے اجتماعیت اہلِ علم کی سمجھے مانی جاتی ہے بھیڑ اور بھاڑ کا نام اجتماعیت نہیں ہے اجتماعیت اسے کہتے ہیں جس بات پر اہل اللہ اور اہلِ علم متفیق ہو گئے ہو اس کو اجتماعیت کہتے ہیں اس لئے بزرگو اللہ نے ایک محنت دی ہے جس کو کلمی کی محنت کہتے ہیں جو محنت مرنے کے بعد آنے والی زندگی کو کامیاب بنانے والی محنت اس محنت میں ان مجلسوں میں بیٹھنے پر اس کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آخرت کو بنانا ہے وہاں کی تیاریہ کرنا ہے اور اس کا سبق دیا اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی اللہ کے نبی نے سونے سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمکہ موتو واہیا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ ہو دعا میں یہ ہے کہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں یاد دلائی موت کی یاد دلائی موت کی نین یہ موت کی بہن ہے نین جو ہے موت کی بہن ہے ایمان والے کو بتایا سبق سکایا کہ دیکھ جس طرح تو آسو رہا ہے اور سونے کی وجہ سے ساری چیزوں تیرا تعلق ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ موت ساری چیزوں کے تعلق کو ختم کرنے اے جاگا تو کیا کہا الحمدللہ اللہ ذی احیانا بادما اماتنا ویلہ ان نشور تمام تعریف ساللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے مر جانے کے بعد اور اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے تو یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے حضرت میاں کی رمحرہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری یہ محنت جس کو ہم کلمے والی محنت کہتے ہیں جس کو تبلیغ کی محنت کہتے ہیں کہ یہ محنت کس بات کی محنت کہ یہ محنت اس بات کی محنت ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہر فرد بشر کی کامیام ہو جائے اس کی محنت ہے یہ محنت پارٹی بنانے کی محنت نہیں ہے یہ محنت گروپ بنانے کی محنت نہیں ہے یہ محنت اللہ اس کے رسول کا تعریف کرانے کی اور اپنی زندگی اپنی آخرت کو بنانے کی محنت ہے کہ تعریف کراؤ اللہ کا اللہ کے رسول کا اللہ اس کے رسول کا تعریف کرانے کی محنت ہے اور اپنی آخرت کو بنانے کی محنت ہے اسی لئے ہمارے اسٹیٹ پر ساری اسٹیجوں پر آپ نے دیکھا ہوگا بیانوں کے اسٹیجوں پر جب بیان کرنے والا آتا ہے تو اس کا تعریف ہوتا ہے حضرہ تردہ مولانا نمکتی کسٹی نقص بندی سہروردی خادری سارے عقاب لگائے جاتے ہیں تو تعریف ہوتا ہے لیکن ہماری تبلیغ کی اسٹیج پر جب سے دعوت کا کام شروع ہوا اور جب سے دعوت کے کام کی اسٹیج لگنے لگی اس وقت سے لے کر آج تک کسی بیان کرنے والے کا تعریف اسٹیج پر کبھی نہیں ہوا ہے کبھی پنفیلٹ نہیں چھپی کہ فلا فلا صاحب آ رہے ہیں ان کا بیان ہوگا مہمان خصوصی یہ ہوں گے مقرر خصوصی یہ ہوں گے زیر صدارت ان کی ہوگی زیر سرپرستی ان کی ہوگی اس لئے کہ ہمارے بندوں کا تعریف نہیں ہے ہمارے اللہ اس کے رسول کا تعریف ہے جہاں بندوں کا تعریف ہوگا تو ایک کو نیٹا نکھایا جائے گا ایک کو اوپر کیا جائے گا لازمی چیز ہے اس لئے کہ تعریف تو بڑا بنانے کیلئے ہوتا ہے اور اللہ کو بڑا بنانا پسند نہیں ہے اس لئے کہ بڑے اللہ ہے بڑے اللہ ہے کائنات کا سب سے برگلیدہ شخصیت اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کا مرتبہ ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہے میرے راب کے آقا جنابِ محمد رسول اللہ اللہ نے اسٹیج لگایا ایسا اسٹیج لگایا کہ جبرینِ امین بھی کہنے لگے اللہ کے نبی آگے آپ ہی جا سکتے ہیں میری شان نہیں ہے کہ میں جاؤں اگر ایک بات کے بنابر بھی آگے گیا تو اللہ کی تجلی میرے پرو کو جلا کر راک کر دی صدرت المنتحہ یہ اسٹیج ہے اور آنے والی ذاتِ اقدس جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کا تعارف کرا رہے ہیں جانتے ہو کیا تعارف کروایا سبحان اللہذی اسرا بِ عبدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى عبد کہہ کے تعارف کروایا ہے نبی اور رسول کہہ کے تعارف نہیں کروایا کائنات کا سب سے اونچے اسٹیج ہے اور کائنات کی سب سے بڑی شخصیت آسمان پر آ رہی ہے اس اسٹیج پر آ رہی ہے اور کائنات کا خالق و مالک اور اس آنے والے کا جو تعارف کرا رہا ہے وہ عبد کے ذریعے سے کرا رہا ہے اللہ کو عبدیت پسند ہے اس لئے ہمارا تعارف نہیں ہے لوگوں کا بڑے بڑے اطلاح والے آتے ہیں اس لئے کہ ہمیں ذات سے نہیں جوڑا گیا ہمیں خالق سے جوڑا گیا ہے ہمیں اللہ اس کے رسول سے جوڑا گیا ہے ہمیں کسی کے ذات سے جوڑا نہیں گیا ہے جہاں بندوں کا تعارف ہوگا اللہ کے غیر کا تعارف ہوگا اس کے اندر سے دعوت کی جان نکل جائے صاحب پر ہمارے تعارف ذاتوں کا نہیں ہے اللہ کے ابھی مکہ میں ہے آپ پر جو آیتیں اتر رہی ہیں تو آپ جو دعوت دے رہی ہیں تو آپ صرف دو کا تعارف کرا رہے ہیں اللہ کا اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اور اختہ تعارف کرا رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم میں تمہارے طرح اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں یہ ہے تعارف اس لئے ہماری تبلیغ پر تبلیغ میں اسٹیجوں پر آنے والوں کا بیان کرنے والوں کا تعارف نہیں ہوتا ہے تعارف تو اللہ کا تعارف تو اللہ کے نبی کا تو بزرگو اللہ نے جو محنت ہمیں دی ہے یہ وہی محنت ہے جس محنت کو اللہ نے ذریعہ اور بہانہ بنا کر مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو استعمال کر لیا انیس سو چھبیس سے کام شروع ہوا حالات آتے رہتے ہیں اتا چڑھاو آتے رہتے ہیں اوچ نیچ ہوتی ہے کبھی صبح آئے کبھی دو پہرے کبھی شام آئے کبھی صورت غروب ہو چکا ہے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے اللہ اپنے بندوں پر حالات ڈالتے ہیں آزمائش کے لیے اللہ جانتے ہیں سچے کون ہے اور جھوٹے کون ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بات سے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بچے پیدا ہوئے ماں اور باپ کے تعلق سے پیدا ہوئے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر باپ کے پیدا گئے بغیر باپ کے پیدا گئے اب یہ ایک آزمائش تھی اس وقت امت پر اور قیامت تک آرے والی امت پر ذہنہ میں تو یہ بات بسی ہوئی ہے کہ میاں اور بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے حضرت مریم جو کماری ہے اس کو بچہ پیدا ہوا تو ضرور ان کا بھی کچھ اور ہوگا جب پیدا ہونے والا یہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں پیدا ہونے کے بعد اس کی گواہی دے رہا ہے انی عبداللہ آتانی القتاب و جالنی نبیہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے اور مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تو جو عقل کے گھوڑے دھوڑاتے نا وہی گمراہیت کے طرف جاتے ہیں تو سوچیں آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ ماں اور باپ کے ملے سے میاں اور بیوی کے ملے سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے تو کہنے لگے نہیں نہیں یہ دو نہیں ہیں تیسرا بھی ان کا کوئی نہ کوئی ہے تو کہنے لگے اب اللہ ایک نہیں ہے تین ہیں مریم عیسیٰ اور اللہ کہ زمانے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ میاں اور بیوی کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ضرور کوئی نہ کوئی باپ کو ہوگا یہ آزمائش ہے حالات آتے ہیں دیکھنے کے لیے آزمائش کے لیے دنیا میں آئیں گے حالات ہم سوچتے ہیں ہمارے زمانے میں نہیں آنا تھا ہم اتنے پاک پوید رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نہیں آنا تھا دودھ کے دلے گئے کہ ہم حالات آتے ہیں صحابہ کے زمانے میں آگئے ادھر اللہ کے نبی کی نبوہ تھا کا چرچہ چل رہا ہے اور اللہ کے نبی کے ماننے والے ہزاروں پیدا ہو رہے ہیں ادھر ایک پیدا ہوگا مسلمہ کا ذات اس نے نبوہ کا ذاوہ کیا کہا میں بھی نبی ہوں آزمائش ہے آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں یا غلط کا ساتھ دیتے ہیں سچ کا ساتھ دیتے ہیں یا غلط کا ساتھ دیتے ہیں اور حق کی یہ پہچان ہے کہ ابتداء میں وہ کمزور ہوتا ہے قسم پرسی میں بلتا ہے اور پھیلتا ہے پھولتا ہے اور اللہ اس کو دائمی شکل دیتے ہیں بزرگو اللہ آپ حضرات کو جدائے خیر عطا فرمائے ضرورتیں اس بات کی ہمارے اس میں تیسرا نمبر ہے علم اور ذکر علموں سے کیا جہاں لے رہے ہیں ملے تحقیق کا جذبہ ہو تو اب تو بغیر تحقیق کے ہم سب کچھ مان لیتے ہیں بلے ہم کو تحقیق بگنی کرنا ہے تمہارے پر رکھو تحقیق ہم کو تحقیق نہیں کرنا ہے نہیں بزرگو کام ہے کام کام سے جڑو اللہ اس کے رسول کی محنت ہے اللہ اس کے رسول کا کام ہے اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ کام کیسا محبت سے اخلاق سے خلوص سے لوگوں کی ہمدردی سے یہ کام چلے گا نفرتوں سے نہیں چلے گا عدابتوں سے نہیں چلے گا بائیکارٹ کرنے سے نہیں چلے گا دیواریں کھڑی کرنے سے بیٹھوے پارٹیشن کرنے سے نہیں چلے گا کام تو ایمان کی عمال کی اللہ اس کے رسول کی نزبت پر کرو تو اللہ نے کام دیا ہے حالت آتے ہیں حالت آئیں گے اپنے میں مخالف ہو جائیں گے ہونے تو ایک صحیح چیز ہے جس کام کے ساتھ علماء کی اکثریت ہو جس کام کے ساتھ اہل اللہ کی اکثریت ہو کوئی بھی کام دین کا صرف دعوت اور تبلیغ کی بات نہیں کر رہا ہوں اور بھی بہت ساری چیزیں تو اس کے صحیح ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس کام کے ساتھ اکثریت اہلِ علم کی ہو اکثریت اہل اللہ کی ہو بس وہی ہمارا راستہ ہے ادھر ذرکی ساری باتیں چھوڑو جس کام کی طرف اہل اللہ اکثریت میں ہو جس کام کی طرف علماء اکثریت میں ہو سمجھ دو یہ کام صحیح ہے حق ہے بس کام کے ساتھ ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنا ہے ہمیں کام محبت سے کرنا ہے اخلاق کے ساتھ کرنا ہے محبت اور اخلاق یہ ضروری ہے ہم بد اخلاقی نہیں کریں گے چاہے کوئی ہمارے ساتھ کتی بد اخلاقی کریں ہم نہیں کریں گے ہم تو محبت کے ساتھ ہر ایک کو اپنے سینے سے لگائیں گے تاکہ صحیح بات اس کے کانوں میں پہنچ جائے اگر ہم نے بیچ میں آڑ پیدا کر دی اور بیچ میں رکاوٹ کھڑی کر دی تو ہماری بات اس تک کے پہنچ نہیں سکے گی ہمیں سب کو قریب کرنا ہے ہم سب ایمان کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ بدکمانیاں ہوتی ہے کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہے یہ بدکمانیاں اور غلط فہمی کیسی دور ہوگی دور ہونے سے دور رہنے سے کہا نہیں نہیں وہ تو قریب آنے سے ہو ہم نے پہلے ہی دن سے اس کو اصول بنایا جب سے کام شروع کیا اسی وقت سے ہم نے اس بات کو اصول بنایا ہم کسی کو دھوڑ نہیں کریں گے ہم ہرے کو قریب کریں گے اور قریب کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری افسریت یا ہماری پارٹی یا ہمارا کوئی کام ہے جو بڑے انداز میں ہو نہیں نہیں اللہ کی قسم یہ مقصد نہیں ہے ہرے کو قریب ہم اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح بات اس کے کان میں پڑ جائے اور وہ غلط بات کو چھوڑ کر صحیح بات پڑا جائے ہم نے پہلے ہی دن سے اس بات کو تیہ کیا ہم نفرتیں بھی پھیلائیں گے ہم بد اخلاقیاں نہیں کریں گے ہم کسی کو دھدکاریں گے نہیں ہم ہرے کو قریب کریں گے اور قریب اس لئے کریں گے تاکہ صحیح بات اس کے سمجھ میں آ جائے اور وہ غلط بات سے توبہ کر لیں اور حمد اللہ اللہ کا حسان ہے اسی کا نتیجہ ہے کے نظر آ رہا ہے یہ ایک بڑی مثال ہے اور ایک بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دل و دماغ میں شکوک و شبات ہیں جن کے دلوں میں شکوک و شبات ہیں ان کے لئے سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم تو محبتوں کو پھیلائیں ہم اخلاق کے ساتھ پیش آئیں ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کریں گے ہم تو سنت و شریعت کے پابن ہیں ہر حال میں ہر حال میں سنت و شریعت کے پابن ہیں ہر حال میں سنت و شریعت کے خلاف ہم کسی چیز کو قبول نہیں کریں اور یہ مزاج تھا صحابہ کا یہ مزاج تھا صحابہ کا عالم حضرت عبداللہ اٹھ نے عمر ہے وہ اپنے میں پوتے کو یا بھتیرے کو منع کر رہے ہیں خضب کھیلنے سے خضب کہتے ہیں ہم اٹھے پر حتر رکھا رہے تھا وہ پچھال کا پھیکنے لیکن دو بارہ دیکھا پھر وہ کر رہے ہیں یوں فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور تو کر رہا ہے کہا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا یہ مزاج تھا صحابہ کا کہ سنت و شریعت کے خلاف اگر اولاد بھی کرتی ہے تو اس کو بھی برداشت نہیں کیا ہے تو ہم تو سنت و شریعت کے پابن ہیں مسئلہ یہی ہے لوگ اس کو دوسرا رخ دیتے ہیں دوسرا رخ دیتے ہیں مسئلہ سنت و شریعت کا ہے مسئلہ کوئی آڈ نہیں ہے ہم تو عظم کریں ارادہ کریں کہ جو کام سنت و شریعت کے مطابق ہوگا اس کو ہم کریں گے اور سنت و شریعت کے خلاف ہوگا اس کو نہیں کریں گے چاہے اس کا کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس لئے کہ ہمیں کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے تو سنت و شریعت تو اللہ اس کے رسول کی ہے اس لئے ہمارے ہاں لفرت ہی نہیں ہیں ہم اخلاق سے محبت سے ہمیں کام کرنا ہے ہر ایک کو قریب کرنا ہے میعجی بیراسہ ربط اللہ نے فرمایا کرتے تھے جو آدمی جڑنا اور جوڑنا نہ جانتا ہو جو آدمی جڑنا اور جوڑنا نہ جانتا ہو اور اس کے اندر یہ صفت پیدا نہ ہوئی ہو کہ وہ لوگوں کو جوڑ لے اپنے سے اور اس کو جہاں چاہے وہاں جوڑ دے مشورے سے تو کہا وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا مشورے کی بات آگئی مشورہ مشورہ ایک بات چلی ہمارے ہم انڈریکل 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 اتنا بڑا اجتماع بغیر مشورے کے ہوا تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا بھائی مشورے کا ٹھیکے دار اور مشورے کا مالک کون ہیں اگر ایسا تیہ ہوا ہوتا تو ہم اس کے پاس جا کے بولتے کہ ماشاء اللہ ہمارے پورے علاقے کے مشورے کے ٹھیکے دار آپ ہیں چلو آپ سے مشورہ کر دیں یعنی مشورے کو بھی اپنا اپنی ملکیت کر لی مشورے سے نہیں ہوا مشورے سے نہیں ہوا میں نے میری مجھد میں نماز پڑھایا تو بلے امام صاحب نے نماز پڑھا اس لیے ہوگی اور اجتماعہ میں پڑھایا تو بلے یہ تو بازر کی مجھد کی امام ہیں یہاں نماز پڑھا رہے ہیں بزرگو دین کے جتنے شعبے ہیں ایک بات سمجھ دین کے جتنے شعبے ہیں اس شعبے کا کوئی مالک نہیں ہے ان سارے شعبوں کا مالک خالق کون ہے اللہ ان سارے شعبوں کا مالک اللہ ہے میں اپنی مجھد میں مشورہ کروں وہ بھی مشورہ ہے اور مجھے کہا جاتا ہے گھر کے اندر ایک چیز اور اضافہ کر لو تعلیم میں مجھے کون سا پہلے تو دو ہی جزیں تھی تعلیم اور تعلیم اور مزاکرہ کہ اب تو ہر گھر میں مشورہ ہونا چاہیے تو وہ گھر میں عورت کے ساتھ مشورہ ہو رہا ہے وہ تو مشورہ ہے اور یہ اتنے بڑے بڑے علامہ جمعہوں کے مشورہ کر رہے تو کہہ یہ مشورے سے نہیں ہوا کوئی انصاف کی بات ہے کوئی صحیح بات ہے گھر میں عورتوں بچوں کے ساتھ مشورہ ہو جائے کوئی مشورہ ہے اور باہر ہو تو مطلب مشورہ ہے کہ ہم مختار ہیں ہم جس کو چاہیں گے اجازت دیں گے مشورہ کی تو وہ مشورہ کہلائے گا تو بھائی آپ شریعت کے پیدا کرنے والے تو ہی نہیں نہیں بات چلی ہمارے اپنے علاقے میں آپ کی علاقے میں نہ ہو ساری علاقے کے لوگ ہیں میں تو اس لئے بے تکلپ بول رہا ہوں کہ ہمارا ذلہ یہاں موجود ہے ہمارے ذلے والوں کے سامنے باتیں آنی چاہیے ہمارے بڑے تو وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں لیکن جو شکوک و شبات ہے وہ تو دور کرنا یہ ہماری دنبے داری ہے سیدھی اور صاحب بات دین کے معاملے میں کسی شعبے کو اپنی ملکیت سمجھ لینا اس کی شریعت میں کئی گنجائش نہیں ہے کئی گنجائش نہیں ہے اور مجھلے کو کسی مخصوص جگہ کے لیے مخصوص کر لینا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے ابھی تاریخ پڑھ رہا تھا میں اللہ کے نبی مکہ میں کام کر رہے تھے اللہ کے نبی مکہ میں محنت کر رہے تھے تو خانہ کعبہ اور کسام نے نمازیں پڑھتے تھے تو نمازیں پڑھنے پر دشمنائے مکہ نے تکلیفیں دینا شروع کرتے تو وہیں بیٹھ کے ہوں گے شراغر بھی کر لیتے تھے یعنی مزید حرام کو جسے لیکن یہاں تکلیفیں دینے لگے تکلیفیں دینے لگے تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ دارِ ارکم جو پہاڑ کی دامن میں تھا سفہ کے وہ ایک مکان تھا حضرتِ ارکم آپ نے نماز یہاں پڑھنا شروع کر دی اور مشورہ بھی وہی کرنا شروع کر دیا خانہِ کعبہ کو چھوڑ کر مشورہ کہاں ہو رہا ہے دارِ ارکم میں ہو رہا ہے خانہِ کعبہ کو چھوڑ کر مرکز بنایا گیا دارِ ارکم دنیا میں لاکھوں کروڑوں مفسر محدث گزر چکے کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ دارِ ارکم ارکم کیسا مرکز بنا اور دار ارکم میں کیسا مشورہ ہوا مسجدِ حرام کو چھوڑ کر مشورہ ہے ریل گاڑی نہ ہو جاتا ہے نماز مسجد ہی میں تھوڑی ہوتی ہم کہتے نا مشورہ تو نماز کی طرح ہے نماز تو مسجد میں بھی ہوتی میدان میں بھی ہوتی پلین میں بھی ہوتی ٹرین میں بھی ہوتی مشورہ نہیں ہوتا بہرحال بزرگو یہ ساری بے دکی باتیں ہیں ہم اپنے آپ کو صحیح کی تلاش میں لگائیں صحیح کام کریں سچے سکھ عظائم رکھیں اور جو محنت ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے انیس سو چھپیس سے جو محنت چلی اور محنت کے جو اصول چلے ہیں اور اس کے جو طریقے چلے ہیں سب کے سامنے آیا ہے اس کو بیان کرنے کے دورت نہیں ہے لیکن ہم یہاں سے یہ عظم لے کر جائیں ہمیں کسی کے مقالبت نہیں کرنا ہے ہمیں کسی کے ساتھ اُلجنا نہیں ہے لیکن کام ہو کرنا ہے جو ہمارے بڑوں کی ترتیب کی مشورہ کرنا اپنا روزانہ ڈھائی گھنٹے لگانا روزانہ انشاءاللہ پورے کام کی باتیں کام کس طرح کیا جائے یہ تو میں اپنے گاورانی میں کہہ رہا ہوں گا براری میں کام کی ترتیب ابھی جو دوسری مجلس ہوگی نا ساڑھے نو بجے سے اس میں انشاءاللہ مقامی کام کی پوری ترتیب آئے گی اس لئے کام کو سیرتبار سے کریں اور الحمدللہ دو سال ہو گئے ڈسمبر سے ہم نے شروع کیا تھا کام کو ابھی دعا کے لئے بہت سارا مجمع آئے گا شہر کا اطراف کام اس وقت بھی اعلان کریں لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں کہ ڈسمبر ہی کے مہینے سے ہم نے کام کو شروع کیا تھا الگ کیا اور اللہ کی قسم الگ کرنے کا مقصد دی لی تھا کہ مجھے بڑا بننا ہے یہ بھی کہتو آپ اگر بڑا بننا ہوتا تو بہت پہلے بن جاتا یہ سارے بچے تھے ہمارے سامنے پہلے بن جاتا لیکن نہیں اللہ جزائے خیر دیں نقابلین کو جن کی وجہ سے کام صحیح رخ پر رہا بڑے قربانیتیں انہوں نے آج بھی ان کے رغو رشے کے اندر نظام و دن بڑا بڑا ہے آج بھی ذکر آتا ہے تو روتے ہیں لیکن کام کی حفاظت کے لیے الگ ہوئے اپنے جانوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کی صرف کام کی حفاظت کے لیے الگ ہوئے کہ تاکہ کام کی حفاظت ہو جائے کوئی دنیا مقصد نہیں تھی ساری جیوے تھی عزت تھی ویعات تھی استقبال تھا اکرام تھا لیکن دیکھا کہ کام سنت و شریعت سے ہٹ رہا ہے اس لیے اپنی عزتوں کو دعو پر لگایا بزرگی کی حالت میں بڑاپے کی حالت میں اور لوگ اندی محبت میں ان اکابرین کو اپنے علاقوں سے نکال آئے لوگوں نے اور جنہوں نے سب برداشت کیا صرف کام کی حفاظت کی دی کہ جس کام کے ذریعے سے ستر ہسی سال تک اس نحس سے اس طریقے سے جو کام ہوا اللہ نے دنیا میں اس کام کو پھیلا دیا دنیا میں پھیلا جائے میں تو کہتا ہوں اپنے ساتھوں سے ان کے لئے دعا کرو اللہ ان کو جلائے خیر دے اگر یہ ادھال نہ کرتے تو ہمارے بھی سمجھ میں نہ آتا ہمیں اسی رو پر چلتے جس رو پر لوگ جب ہے ماہ علیہ صاحب اور رحمت اللہ علیہ نے کام کو اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے اس کام کو ان پر کھولا تھا ان کے مجاہدوں پر اور اہلاللہ کی صحبت میں رہنے پر اور وہیں ترکیب چلی آ رہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں بزرگو کیا کہیں ایک رونا ایک روئے لیکن بس ہمیں ایک چیز کہیں ہاں بزرگو صاف اور سیدھی بات جس طرف اہلاللہ کی ہے اور اہلِ علموں کی کسرت ہو ہمیں اس راستے پچھیں گا اس راستے پچھیں گا اس نے اپنے مساجد میں ہم کام کرنے کے عدم ارادے کریں مشورہ کریں دھائی گھنٹے لگائیں مہینے کے تین دن لگائیں ہفتے کے دو گشت کریں اپنی چلے کی دماتیں بنائیں کسی سے پھر کہوں گا کسی سے علجنا نہیں ہے لڑنا جھگڑنا ہمارے ہاں نہیں ہے ہم تو محبت اخلاق کے ساتھ کام کریں گے ہم نے اپنے ساتھیوں کو شروع سے یہ کہا تھا حالات آئیں گے مخالفت ہوگی لیکن اللہ کی مدد استقامت پر آتی ہے جمنے پر آتی ہے ہمیں کسی کو الٹا کر جواب نہیں دینا ہے ہم ساری دنیا میں چیختے چلاتے اسلام دنیا میں اخلاق سے پھیلا تلوار سے نہیں پھیلا اب کیوں ہم مر گئے ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہمیں اخلاق کا بڑتاو کرنا ہمارے ساتھ بھی ہوا بڑت اخلاق کیا لیکن ہم نے اس کا بڑت اخلاقی سے جواب نہیں دیا الحمدلی پنکوسوں میں گئے تو لڑکوں کو کھڑا کیا گیا ہم واپس آ گئے نہیں ہماری بھی لوگ تھے ہم نے کہا نہیں ہمیں کام کرنا ہی نہیں ہے ہمیں محبت اخلاق کے ساتھ کام کرنا ہے اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ محبت اخلاق کی ارامت ہے جو اتنا بڑا مجمع اور پورا زلہ پورا زلہ ادھر متوجہ خدمت کرنے والے واقعاً پھر سے دعائیں نہیں کر بھی اللہ جلائے خیر دے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے بندوں کا بھی کہ زون والوں نے تارت خانے بیت الخلا والوں نے زمین صاف کرنے والوں نے ایسے اللہ نے ایسی مدد کی کہ اللہ وقبر میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ساتھیوں سے مرڑا تو رون آ رہا کیسے انہوں نے ساتھ دیا ان کو کس نے متوجہ کیا صرف اللہ نے ان کے دنوں میں اللہ نے ہم در دیدہ دی ہم کیا ہم تو گندے ہیں ہم کو دیکھا تو لوگ دور بھاگتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں لیکن اتنا لمبا چوڑا انتظام جس میں ہمارے ساتھیوں نے تعاون کیا اللہ انہیں جلائے خیر دے بہت ساری چیزیں آئی بہت سارے رکاوٹیں آئی لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر شرع صدر پیدا ہوا اور آ کر انہیں یہ خدمتیں کیے اللہ انہیں جلائے خیر دے اس لئے کہتے ہیں حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے حق کو منوانا نہیں پڑتا حق منواتا ہے اپنے آپ کو خود منواتا ہے اس لئے بزرگو اپنے شکوک و شباعت کو دور کرو ہم صحیح رکھ پر آئے صحیح نحیت پر آئے اور اس پر استقامت کے ساتھ دھمیلے حالت آئیں اللہ دور کر دے اس سے بڑے بڑے حالات آئے صحابہ پر شروع میں جب کام میں لگے تو کیسے حالات تھے مزیدوں سے نکالا جاتا تھا گالیاں دی جاتی تھی یہ سارے حالات آئے کچھ زمانہ ہم نے بھی دیکھا ایٹی فور انیس سا چورہ سی سے لگے کام میں بہت سارے حالات دیکھیں ہونچ نیچ کے اس لئے حالات آئیں گے لیکن حالات اللہ اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور یہ اللہ کے سامنے اپنے رونے دونے کو بڑھائے اس کیلئے اللہ اللہ ڈالتے ہیں اس لئے ساری چیزیں ہوگی اور جو خوف و حراس کا ماحول جو نظر آتا ہے یہ خوف و حراس یہ مکڑی کے جانے زیادہ کمزور ہے یہ تو مکڑی کے جانے ہو جاتے ہیں نہ گھر میں جاؤ دوچاتے بند رکھو ادھر جالا ادھر جالا ادھر جالا ایسا رکھتا ہے کہ پورے گھر کو انہوں نے گیر لیا لیکن وہ جانے ہیں مکڑی کے ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مکڑی کے جانے آدمی ایک جھاڑو لیتا ہے پھیرتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ مکڑی کے جانے جو تن جاتے ہیں اطراب میں یہ سب مکڑی کے جانے ہیں استقامت کے ساتھ للاحیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ محبت و اخلاق کے ساتھ اپنے اس کام پر ہمیں جمنا ہے جمیں گے بھائی کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں کسی کی مخالفت کرنا نہیں کسی کی حقارت دن میں لانا نہیں ہر ایک سے پیار و محبت کے ساتھ بیش آنا یہ ہمارا پیار و محبت ہی ہمارا بہت بڑا سرمایا ہے کریں گے بھائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے چند باتیں سن لیں اب وہ جو بات میں کہہ رہا تھا بھائی تھوڑا بیٹھو تھا دو منٹ پانس آج منٹ کے لیے بیٹھیں کہ ہم نے ڈسمبر میں کام شروع کیا تھا اور یہ ڈسمبر کئی مہینہ ہے دو سال ہو گئے ڈسمبر میں کام شروع کیا تھا ہمارے بہت سارے بھائیوں کو شکوک و شبات تھے الحمدللہ اللہ نے دیرے دیرے کر کے ان کے شکوک و شبات کو نکالا اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے ان کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے الحمدللہ جماعتیں ہمارے پورے علاقے میں چل رہی ہے تو ہم نے بازار کی مزید سے کام کو شروع کیا اتوارہ بازار کی مزید وہیں ہمارا کت کے دن مشورہ ہوتا ہے مغرب کے بعد اور جمعیرات کے دن عشاء کے اثر سے لے کر اشراق تک یہ شب گزاری کا اجتبہ ہوتا ہے جماعتیں بھی وہیں آتی ہیں اور جماعتوں کے رخ بھی وہیں سے بنتے ہیں اسی طرح شہر کی جو تین رخ کی جماعتیں آتی ہیں ان کے بھی رخ وہیں سے بنتے ہیں چلے کی جماعتوں کے رخ وہیں سے بنتے ہیں جو اطراف میں ہمارے زلے سے جماعتیں آتی ہیں وہ بھی اسی جگہ آتی ہیں اور وہیں سے جماعتوں کے رخ بن کر علاقے میں جماعتیں جاتی ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کام چڑھ رہا ہے ہم اجھرہ ناکپور چھتیز گڑھ کے جتے ساتھی ہے وہ تھوڑا اس سائٹ میں جمع ہو جائے ہائے حافظ فیاض صاحب حافظ فیاض صاحب وہ اس سے نہیں جمع کرنا تھوڑا نا مشورہ کرنا ہے ناکپور چھتیز گڑھ کے ساتھی جتے ہیں وہ اس کے بعد جمع ہو جائے الحمدللہ برار بھی آیا ہوا ہے آکولہ ہے یوتمال ہے برڈانہ ہے یہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کو شروع کریں لیکن پھر کہوں گا محبت اخلاق کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں کام کو شروع کریں کریں گے بھائی اب ہاں ذرا کم زور آلی ایک آدمی نے کام کو شروع کیا سارے دنیا میں کام پھیل گیا کھونتے ہوں ہم تو ہر دیکھا دو دو تین تین ہیں اگر ہم سوڑا جم جائیں بیٹھ جائیں اور کام کو شروع کرنا تیہ کرنے تو کوئی مشکل ہے ٹھیک ہے کریں گے پھر اب ذرا ناشتہ ہو ذرا کرنو پھر سالے نوہ پہ بیٹھا ہے اور ذرا جماعتوں کی پرچی نہیں آئی ابھی لاکر دے دے تاگہ ان کی ترتیب بن جائے ٹھیک چیست مین ٹھیک چیستم